دلا آیا ارتھکوک تین چار مائنہ پہلے میں نے اسکول آیا تھا اسیملی میں تو منسٹر اس کے لئے تو راشن وغیرہ بھی جواہ دیا تھا منسٹر صاحب نے تب ہی تک جنابی سپیکر صاحب پی ڈی اے میں بیشتا ہے بورڈ آف ریوینیو منسٹر سلیم صاحب کا وعدیں جو وعدیں ہیں نا وہ کبھی آدمی بھول نہیں جاتے وہ ابھی تک پڑا ہوا ہے پلیز منسٹر روم منسٹر صاحب زیاجان صاحب یہ سلیم صاحب سے یہ فائل منگوا کے یہ دس کروڑے دوہزار تیرہ کے ہیں یہ ابھی تک جنابی سپیکر صاحب یہ ابھی تک ریلیز نہیں ہو رہے ہیں دوسرا جنابی سپیکر صاحب ابھی واشق میں ایک ایس پی کو بیجا ہوا ہے اوہ ایس پی پہلے پنجگون میں تھا پلیز کا منسٹر رسد اللہ صاحب اس سے بیزار ہو کے اس نے آخر میں پریس کامپرس کر کے اس کو نکال دیا اس کو ابھی واشق میں مسلط کیا ہے اس کا خوبی یہ ہے جنابی سپیکر صاحب مغرب کے بعد مغرب کے بعد دروازے بند ہوتے ہیں یہ رات یہ دن اگلے دن تین بجے پھر اس کے بعد اگر کوئی بندے کو مسئلہ ہو کتل ہو چوری ہو ڈکیٹی ہو پھر اگلے دن تین بجے پھر وہ فون میں اوش میں آ جاتا ہے خدا را پلیز اگر یہ صحیح ہو تھا جنابی سپیکر صاحب جنابی سپیکر صاحب اس کو پھر حسد اللہ اپنے دل میں رکھتا پنجگور سے ٹرانسپر کر کے دن نہیں بیچتا زیاد صاحب الحمدللہ آپ مہے بہتن ایماندار بندے ہیں آپ کے کارکردگی پورا بلوچستان میں ہیں الحمدللہ خاص اور پر آپ نے واشق کو دو سو تین سو پوسٹ لیویز کے دیا ہے ابھی تک واشق کے مظلوم آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں ابھی کر لیں اس کے لئے ایکشن لے لیں یا اس کو جگہ دیں یا کوئی ایماندار بندہ بیجیں شکریہ بی کوئیٹر شہر میں آس پاس اس ایک دو ماہ میں واقعات ہوئے آپ کی توجہ چاہتا ہوں ابھی بارہ دسمبر کو یہاں اسمبلی کے پیچھے ہی پشین سٹاپ یہاں ہسپیٹل میں ڈاکٹر ابراہیم مندوخیل پہ حاملہ کیا گیا اور بندہ وہاں ان کے کلینک میں گسا ہے وہاں پہ ان پہ فائر کیا ہے اور اس اس نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہے ان سے پسٹل بھی چین لیے لیکن وہ زخمی بھی ہوا یہ واقعہ ہے اس سے پہلے سریاب روٹ پر ایک جوان سالہ نجیب اللہ خان عساق زیق کا اس کی شہادت کا واقعہ ہوا ہے اس کے علاوہ سید غوث اللہ کا واقعہ ہوا ہے جو اس کا واقعہ گیا تھا نوکلی میں عزرت خان خلجی کا وہاں ڈاکو نے اس پہ فائر کیا اس بیچاری کی شہادت ہوئی ہے اسی طرح ابھی کچھ دن پہلے دالبندین مین سٹی سے عبدالحادی نامی تاجر کا اغوا ہوا ہے ابھی تک وہ بازیاب نہیں ہو سکا ہے تو یہ کچھ واقعات ہوئے ہیں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ ڈپارٹمنٹ کو پولیس کو اپنے لیویز کو اپنے ڈپٹی کمیشنر کو کم از کم ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور عبدالحادی کو بازیاب کیا جائے بڑی میرے بانی ہوگی یہ میں بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ سریاب کے علاقے میں بھی گزشتہ کچھ عرصے سے چوریا ہو رہی ہے اور بہت سارے رات کو میرے خیال میں ایک گینگ کی شکل میں گھروں میں داخل ہوتے ہیں لوگوں کو باندھ کے پورے گھر کو لوٹ لیتے ہیں کبھی وہ سادہ وردی میں ہو جاتے ہیں جس طرح لیویز کی وردی ہے کبھی اپنے آپ کو جو ہے وہ فورسس کا بندہ اور خصوصاً اس کی ایک واضح مثال ہمارے اپنے آپ کے جو سپیکر صاحب ہے ان کا پی اے سلطان شاہوانی اس کے گھر میں گزشتے دنوں جو ہے باقاعدہ آٹھ دس اس قسم کے لوگ رات ساڑھے تین چار بجے داخل ہوئے انہوں نے گھر والوں کو سب کوئی کمرے میں بند کیا پورے گھر کو لوٹ لیا یہ ایک واقعہ نہیں ہے میرے خال میں سریاب کے اندر تقریباً اس قسم کے آٹھ دس واقعات ہوئے ہیں اور ہمارے علاقے میں ایک دفعہ منشیات پہلے تو کچھ آگے شفٹ ہو گئی یہ یہ جو عبیب نالے کے منشیات والے ہیں یہ آستہ آستہ آگے جا رہا ہے ابھی دش تک جا چکے تھے دوبارہ واپس آ رہا ہے یہ ختم نہیں ہو رہا ہے تو منسٹر صاحب بیٹھا ہوا ہے شکریہ ملک صاحب منسٹر صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو کم از کم ای آئی جی صاحب سے میں خود بھی ملا ہوں ان سے علاوال کیا ہوں لیکن بہرحال اس حوالے سے کوئی پیشرفت نہیں ہے اور یہ سلسلہ خاص کر سردیوں میں یہ بڑھتا جاتا ہے اور جب سردیہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ اس میں کمی آ جاتی ہے شکریہ یہ جو ہمارا ویسٹرن بائی پاس ہے یہاں پہ جو قوم یعنی سید جو آباد ہے سید قوم کے لوگ ہیں اور تقریباً زمینے اسی ٹائم سے انہیں کیے ہیں تو کچھ قبضہ گیروں نے جو ہے نا وہاں پہ بالکل ویڈیو وائرل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ بغیر اسلے کے اپنے زمین کی سلسلے میں وہاں پہ گئے تھے تو جس طرح لوگوں نے ان پہ فائرنگ شروع کر دی اور لاتھیوں سے انہیں مارا تو کائنڈی یہاں پہ ہمارے منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے کائنڈی اس کا نوٹس لیا جائے اور اس کے خلاف جو ہے نا تیکیقات بھی کی جائے اور ان لوگوں کو جو ہے نا سزا بھی دی جائے تینکیو جناب سپیکر صاحب یہ سید اورنگزیب شاہ نامی شخص ہے جو ڈپٹی کمیشنر تھا اس کے خلاف انٹی کرپشن میں تین چار کیسز ہوئے ہیں وہ دس سال کینیڈا جو ہے نا وہ چھپ کے وہاں گیا تھا اس کے خلاف پچاس کروڑ روپے کے غبن کے اور وہ ہے ایف آیار درجہ وہ مفرور ہے انہوں نے لوگوں پہ زمین بیچی ہے آج سے بیس سال پہلے سارے انتقالات دیئے ہیں پھر ابھی چونکہ وہ کنگال ہو گیا ہے وہ کرپشن میں انوال رہا ہے اس کے خلاف کیسز ہے وہ حکومت سے بھی روپوش ہے اب وہ جن لوگوں پہ بیس سال پہلے زمین بیچی ہے غریب لوگ ہیں ابھی جا کر ان سے زبردستی زمین چین لیے محترمہ اگر آپ کو علم میں ہو تو یہ سارا قصہ اس طرح آپ بھلے معلومات کر لیں پوری طرح تفصیل سے معلومات کر لیں کہ اصل میں قصہ یہ ہے لوگوں پہ زمین بیچی ہے نائنٹی نائن میں آج دو آزار انیس ہے آج وہ آ کر کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ میری زمین ہے اصل میں حقیقت یہ ہے محترمہ کو شاید غلط انفارمیشن دی گئی ہے بھلے منسٹر صاحب خود اس کی تحقیق کر لیں تمام واقعے کا میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے کہا ہے میں اس پہ قائم ہوں کہ یہ بندہ ٹھیک بندہ نہیں ہے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں غریبوں کو تنگ کرتے ہیں سیدہ ورنگزیف شاہ شکریہ اصل میں یہ مسئلہ ہے شکریہ میں نے تحقیقات کی ڈیمانڈ کی ہے کیونکہ وہ نہتے لوگ تھے ان کے ساتھ کوئی اسلہ نہیں تھا اگر وہ اس طرح کرائم میں شامل ہوتے تو یقیناً وہ اپنے ساتھ لوگ اور اسلہ لے کے جاتے لیکن وہ خالی ہاتھ گئے ہیں اور وہ ویڈیو وائرل ہوئے ہیں تو میں اس کی یہ لازمی اگر انہوں نے بیس سال پہلے یہ زمین بیچی ہے ڈاکیمنٹس ہوں گے تو میں اپنے ہوم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس واقعے کی باقیدہ تحقیقات کروائی جائے سب سے پہلے زابد صاحب نے جو سوالات اٹھا ہے جو ان کے دس کروڑ کے ریلیس کا مسئلہ تھا وہ میرے آفیس سے سائن ہو کر آگے گیا ہے آگے وہ ان کو خود پرسو فالو کریں باقی جو پولیس آفیسر کا انہوں نے شکایت لگایا اگر اتنے غیر ذمہ دار پولیس آفسر ہیں تو وہ ایز علاقے کے نمائندہ مجھ سے میرے آفیس کو ایک اپلیکیشن بیج دیں ضرور میں پولیس کو اس کے بارے میں ایکشن ہم ضرور لیں گے باقی جو نسولہ زیرے صاحب نے مختلف کرائمز کا ذکر کیا بلکل ہم بلوشتان کے لوگوں پر اتنا ظلم اور کرائم برداشت نہیں کر سکتے ان سب کا رپورٹ میں جائدہ البندن کا تاجی روج سب کے رپورٹ منگوا کر اس پر ایکشن لیں گے باقی جو میڈم نے سوال کیا نسیر صاحب نے یہ اورنگزی شاہ والے مسئلے پر اس کی رپورٹ جلدی منگوا کر ایوان میں پیش کروں گا کیسا لقائق اس میں کیا ہیں اس کے لئے کمیٹی بھی بنا لیں گے اور جس طرح سریاب روٹ کے جی ضرور ضرور اختر صاحب اور جس طرح نسیر صاحب نے کہا کہ سریاب میں آئے دن چوری کی واردات ہو رہے ہیں یا فورسز کے وردی میں آ رہے ہیں لوگ یہ واردات کر رہے ہیں تو میں پہلے بھی دوستوں کے خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کہ اگر کوئی کرائم ہوتے ہیں اس کو آہوس میں لانے سے پہلے ہمارے آفس کو اس سے آگا کریں تاکہ ہم اس کو اپنے ڈپارٹمنٹل طور پر اس کی تحقیقات کر کے اس کو ادھر آنے کی نوبتی پیش نہ آئے تاکہ ادھر ہی ہم ان کا خسر خوبی کر لے سکیں تو انشاءاللہ جتنے آپ کے یہ تینکہ رپورٹ بھی میں آپ کو دے دوں گا آپ میرے آفس آ کر اس کا رو بھی کر لیں گے اور جو یہ اورنگزیب شاہ والا مسئلہ ہے اس میں میں فوراں ابھی کمیٹی بنا لوں گا انشاءاللہ بہت شکریہ شکریہ